ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو میکڈانلڈز دنیا کی سب سے بڑی فاس فوڈ چینز میں سے ایک ہے میکڈانلڈز کی ایک سو بیس ملکوں میں سینتیس ہزار سے زیادہ برانچز ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو میکڈانلڈز کی ہسٹری کے مطالق بتایا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو میکڈانلڈز کی فیکٹری کی طرف لے کر چلوں گا میکڈانلڈز کے برگر بنز برگر پیٹی اور فرنچ فرائز وغیرہ کیسے بنتے ہیں یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے بنز کی بات کرتے ہیں بنز کی ڈو کو تیار کرنے کے لیے میدہ پانی ییسٹ اور نمک کو ایک مشین میں مکس کر لیا جاتا ہے اس مکسچر کو چار گھنٹوں کے بعد مشین سے نکال کر اس میں شگر بھی ایٹ کی جاتی ہے اب برگر بنز کی ڈو تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک مشین اس ڈو کو مزید سمود بنا دیتی ہے اور پھر کنویئر مشین سے اس ڈو کو بنز کی شیپ دے دی جاتی ہے دوستو اس کے بعد ان بنز پر ہلکا سا میدہ چھڑکا جاتا ہے اور ان کو بیکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یہ بنز ہنڈرڈ ڈگری سپیرن ہائٹ پر ایک گھنٹے کے لیے بیک ہوتے ہیں اس کے بعد ایک مشین کچھ بنز پر سیسیمی سیڈز ڈال دیتی ہے دوستو یہ بنز آٹھ سے نو منٹس کے لیے مزید بیک ہوتے ہیں اور پھر پچیس منٹس کے لیے ان کو ایک مشین میں تھنڈا کیا جاتا ہے ان بنز کو انسپیکشن کے بعد کٹنگ اور پیکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو اب چلتے ہیں مکڈانلڈز کی ان فیکٹریز کی طرف جہاں گوشت موجود ہوتا ہے اور ان کے برگر پیٹی بنتے ہیں دوستو فیکٹری میں گوشت جیسا کہ بیف ٹرکس میں پراپر طرح سے پیکٹ ہو کر آتا ہے اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ ایک سے ڈیر دن میں استعمال کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ فریش رہے یہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس میں ایک تو لین گوشت ہوتا ہے اور دوسرا بیف کے فیٹس ہوتے ہیں ان دونوں حصوں کو ایک مشین میں ڈال کر کرائنڈ کر لیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اس کیمے کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے اور پھر ایک مشین سے اس کیمے کی پیٹیز بنا دی جاتی ہیں اس کے بعد ان پیٹیز کو فریزر میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح سے فریز کر لیا جائے اور آخر میں یہ پیٹیز ایک فریزر سے ایک مشین کے ذریعے نکلتی ہیں اور ان کو پیک کر کے مکڈانلڈز کی لوکیشنز میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو اس فیکٹری میں ایک کوالٹی ڈپارٹمنٹ الہیدہ سے ہوتا ہے ان کا کام روزانہ ان برگر پیٹیز کو کھا کر چیک کرنا ہوتا ہے کہ گوشت کا ٹیسٹ اور کوالٹی خراب تو نہیں ہے اور آخر میں میکڈانلڈز کی فرنچ فرائز کی بات کرتے ہیں جن آلووں سے یہ فرائز بنتے ہیں ان کو سپیشل فارمز میں اگایا جاتا ہے یہ آلو فرائنگ اور بیکنگ کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ میکڈانلڈز کی فرائز کی ایک سپیشل شیپ ہوتی ہے فیکٹری میں ایک مشین ہوتی ہے جس سے آلووں کو یہ شیپ دی جاتی ہے اس مشین میں آلو ساٹھ مائلز پر اور کی رفتار سے گزرتے ہیں اور فرنچ فرائز کی شکل میں آ جاتے ہیں فیکٹری میں آلووں کا چھلکہ اتارنے کے بعد ان کو ایک مشین میں واش کیا جاتا ہے اور پھر آلو اسی کٹر سے کٹے جاتے ہیں دوستو یہاں آلووں پر ایک چیز ڈالی جاتی ہے جسے ڈیکس روس کہتے ہیں یہ کون سے لی گئی شگر ہوتی ہے اس سے فرائز کا کلر بننے کے بعد گولڈن ہو جاتا ہے اس کے بعد آلووں پر کوئی داغ وغیرہ نہ لگا ہو اس کے لیے ایک لیزر سکینر ہوتا ہے جو ہر آلو کو دیہان سے سکین کرتا ہے اس کے بعد ان آلووں کو بیکنگ مشین پر ڈرائے کر لیا جاتا ہے اور پھر کوالٹی چیک کرنے کے بعد ان کو فریز کر کے پیک کر لیا جاتا ہے یعنی جو برگرز اور فرنس فرائز آپ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک اچھا خاصا پروسیس ہوتا ہے اگر آپ کسی اور ریسٹوران کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس کر کر ضرور بتائیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرکشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی